برہاں کبیلے کے ہاتھ میں پیزیاب ہمیشہ لیا ہے بابا جی صاحب کے سلسلے سے لارکندان کے سلسلے سے ہم انشاءاللہ ہمیشہ بڑھنی یہ موقع بھی آئے کہ ہم ہمیں ایک جو حق میں آج ممنہ ہمارے پر ملائے ہم انشاءاللہ اس پر اپنا پورا زور لگا دیں اپنی پوری جان ایمان کے ساتھ ہم اپنے لارکندان کے ساتھ دڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بہت تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہنا کہ میں اپنے ایمان سے یہ گوائی دیتا ہوں کہ میرے لیے یہ چھوڑا ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے لارکندان سے اوپر لارکندان سے اوپر ملزب مجھے لگتا ہے کہ اتنا بھی انجار کے لوگوں کے لیے کو ہوا ہے اور نہ ہوگا میری بان صاحب اتھاک رکھتے ہیں سامنے روک روکوں کی میں اسی زارت کے بعد آپ سے ایک لازت ہوں گا اور انشاءاللہ یا ماجد کرانا صدبہ دارکندان اوپر سے ہوں میں یہ ایندھ میں کہا کہ یہ میں بھول کے جا رہا ہوں میری پنچار دارکندان اوپر سے میں ریزنٹ بھی آپ کے سامنے رہوں گا انشاءاللہ پہلے تو آپ سب کا بھول شروعہ ایک چھوڑی سی خارج ہے یہ ایک دیتی ہے اس کے لیے میں آپ کا نیائی تھی شکریہ اور اس جمعے گفیر کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دیشے میں آپ کو آباد ہوا ہم سب کا مرسل دیکھتے ہیں چاہے اس طرح یہاں ہزاروں میڈنگز کریں جتنی میڈنگز کریں ہمارا مصر دیکھتی ہے کہ ہم نے کلپا بھی یہ انکاف صاحب لاروی کو آپ نے دینے کے دور دیکھتے ہیں یہ ہمارا بھول ہے یہاں پہ تہا تہا کی باتیں ہوئی ہیں کہ بیجے ہمارے وطار کی لڑائی ہے ہماری عزت کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے جہاں پہ یہ ہماری لڑائی پارلیمنٹ کے اندر جا کے کوئی بیترین پریکے سے لڑ سکتے ہیں اور جو ہمارے ملکے مقابل ہیں ان لوگوں نے آپ کے پاس طرح لڑائی بہترین لڑنے والا ہے نہ ہم چکے لیے میں درہا ٹائم ڈھوڑا ہم اس پاس ویڈٹ دوں گا ہمارے چاہتا ہوں اس لئے صحیح سے کہ تڑکار ملکہ میں انکروں نے اسی اجڑنے میں ہلائیشن درہا تھا کہ ہم جمل بشمیر میں جو بھی حضرات پہتے ہیں ان کو اسلام علیکم دو چیزیں کہیں کہ ٹائم کا بھی خیال بکنا ہے اور بولو بھی تو وہ سارے حضرات میں وہ ساری باتیں کی اگر میں نام کو سمد رہا ہوں گے میں اس وجہ سے مالک جاتا ہوں کہ مالک صاحب وہ جو ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے اس لئے پور سے وہ چیفرے نہیں حضرات ہمارے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صاحب آئے اور آپ نے ہم کو سنا اور ہماری جو ہے وہ آواز آپ کے ذریعہ سے آگے جائے گی یہاں پہ میاں صاحب کا آنا جیسے کہ نصار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ایک ایسا خاندان ہے جس نے پنچ رجوری کے اندر بلکہ پورے جمع ہوں ریجن کے اندر کشمیر کے اندر جو ہے سیاست کی بنیاد ڈالی ہے حضرت بابا نظام دین صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیاست کی مکمل بنیاد ڈالی جبکہ بابا جی صاحب نے یہ سیاست اور معرفت دونے چیزوں کو جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ کیا کرنا ہے کیسے جینا ہے آپ کا رائٹ آپ کی ازادی کیسے جو جو ہے وہ بچ سکتی ہے تو اس سلسلہ میں وہ ایک بڑا خاندان ہے اکل اللہ کے حضر و کرم سے آج یہاں پہ جو ہے ہم سارے لوگ جو ہماری ایک سنسطہ ہے گجر اور پہاڑی ہندو مسلم سکھ سب ہم سب نے اگٹھے مل کے یہاں پہ ایک پروگرام کیا ہے یہ پروگرام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پورا تعاون جو ہے وہ میاں صاحب کو دے رہے ہیں جانی بدنی مالی سب کچھ جو ہے وہ میاں صاحب میاں صاحب سے بڑھ کے کنڈیٹ ہمارے پاس کوئی ہائی نہیں اور انشاء اللہ میاں صاحب کی جیت ہے اور وہ ہی جیتیں گے اور میں یہاں پہ خصوصا لوگوں کے اندر ایک کنفیجن جو تھا وہ کنفیجن ختم کرنے کے لیے کیونہ یہاں پہ پاڑی اور گجر میں پاڑی اور گجر میں کوئی عجزاد نہیں ہے اگر کوئی عجزاد کرتا ہے مطلب کوئی لیڈر گجروں میں میں اس کو وہ کہوں گا کہ وہ اپنے ہی مقصد کے لیے کرتا ہے اور وہ اس سے پہلے بھی فیل بعد میں بھی فیل ایسے لوگ گھوتے رہیں گے تو یہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی کامیابی کے لیے ہم نے دن رات اے کرنا ہے اور یہاں سے اس لیے شروع کیا ہے کہ سنٹر سے ہم شروع کریں گے پورے علاقے میں یہ خبر جائے گی اس کے بعد ہم گرگر مہمجیوں شروع کریں گے وہ شروع ہو بھی چکی ہے جیسے انسان صاحب نے کہا ہم انشاءاللہ ایک ہیں ایک پلٹ فارم پر رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہم سب ملکے علطاء صاحب کی کامیابی کو یتینی بنائیں گے میری خطا پیر پنجال کی تمام عوام سے ہندو مسلم چھیک پہاڑی گجر سب سے یہ رہے گی کہ دیکھئے اس گار سے بہتر ہمیں کوئی گارور نہیں یہی ایک گار ہے جو روحانی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں شلٹر دے سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری پناہ ہے تو اس لیے میری یہ گزائش رہے گی کہ صاحب اگر اپنے عزت کو اپنے وقار کو بچانا ہے خطا پنجال جوری نے تو یہ میں کہوں گا کہ جتنا جتنا ہمارا ساڑے چھے لاکھ بورٹ ہے اس میں سے جو ہے وہ پانچ لاکھ بورٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے حق میں جانا چاہیے اسے ہمیں ہمیں آری عزت محفوظ رہے گی ہمیں جو ہے وہ بکھیرا گیا ہے ہمیں برباد کیا گیا ہمیں تباہ کیا گیا ہے لہٰذا نئی نسل سے میں اپیل کروں گا کہ کبھی کسی کے جنجت میں مت آنا ایک دار ہے سب سے پہلے میں اس جانا چانا کہ جو میاں صاحب ہیں میاں صاحب صاحب لاروی کو یہ کسی کو ڈوٹ نہیں ہونا چاہیے ہندو مسلمان گجر پاری سب میاں صاحب صاحب کے ساتھ میں ہیں تو میاں صاحب صاحب جو ہے بڑے پیمانے پر لیڈ کر کے جیتیں گے آج بھی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ گجر بھی ہیں پاری بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں میاں صاحب 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 کے دربار کے بیچ میں جب اُلس ہوتا ہے اس نے میاں صاحب 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 یہ تو نہیں پوچھتے کہ یہ گجر ہے یہ پاری ہے کیونکہ بابا کے دربار میں سب لوگ جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کنفوز ہے وہ اپنے کنفوز سہار کر دیں اور سب لوگ بابا جی کو بور جائیں گے بابا جی دھمی لیڈ سے لیڈ کے پاری بھی بھی جائے گا شکریہ خدا میاں صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں انیس سو ستاسی میں ہمیں کٹھے تھے انس سو چھانے ہمیں کٹھے رہے ہیں بڑے قابل آدمی ہیں بڑے امدرد آدمی ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پر لوگوں کے دلوں میں ان کے بڑی قدر ہے اور یہ مہم کی بات کرتے ہیں ایک قسم کی گھر گھر پر گھر گھر میں مہم شروع ہو چکی ہے اور اس کو تھوڑا سام اور انٹینسیفائی کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا امید ہے کہ یہ کافی تعداد میں یہاں سے وڈے کر جائیں کیونکہ موجودہ لاٹھ ہے کینڈیٹس کی اس میں یہ کافی انچے درزے کے آتے ہیں ان کے خاندانی خدمات بھی بہت ہیں آج سے نہیں سو سال سے پہلے جو خدمات ہیں وہ بھی بور رہی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ کافی تعداد میں یہاں سے ووٹ لیں گے پونسو جوری سے اور کامیابی بھی انشاءاللہ ان کے بڑے ہیں